موسیقی حسین اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں کراسک میرا نام بشل لکمان ہے اور سعودی اریبیا میں آج جو انویسمنٹ کانفرنس ہو رہی ہے اس سے عمران خان نے خطاب بھی کیا اور ان کا یہ خطاب انتہائی اہمیت کا حامل ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سعودی اریبیا بلخصوص پاکستان کا بہت ہی ممنون ہے کہ پاکستان نے اس کرٹیکل ٹائم پہ اس انویسمنٹ کانفرنس کا بائیکارٹ نہیں کیا جساں اور بہت ممالک اور بہت سی کارپوریشنز نے اس کا بائیکارٹ کیا اور ایشو وہاں پہ تھا جمال کشوگی کے گروسم مرڈر کا جو استمبول میں انہوں نے سعودی کانسلٹ کے اندر کیا تھا یہ تو سب کچھ اپنی جگہ ہے جیو پولیٹکس اپنی جگہ ہے ابھی تک حیرانی کی بات یہ ہے کہ یورائٹڈ نیشنز کی طرف سے اس کے اوپر نہ کوئی سوال آیا نہ اس کے اوپر کوئی جواب آیا جبکہ کانسلٹ یا ایمبسی جو ہے بیسیکلی اس کی زمانت اس کے زامن جو ہیں وہ تو یورائٹڈ نیشنز ہیں اور ڈیپلمیٹک سارا کچھ جو ٹرڈیشنز ہیں وہ تھی یو اینو سے شروع ہوتی ہیں لیکن وہ اس پہ خاموش ہیں لیکن یہ ایک یقینی بات ہے کہ عمران خان کو آج رات کو امید ہے کہ پاکستان کا ٹائم کے مطابق سعودی میجر انویسمنٹ کی کمیٹمنٹ جو ہے ان سے کی جائے گی جس میں دو حصے ہوں گے اس انویسمنٹ کے ایک میں تو تین مہینے کی ڈیفرٹ پیمنٹ ہے آئل کی جو پاکستان کو ملے گا اس وقت اور پاکستان کے اس وقت پورٹس پہ اگر آپ کو پتا ہو تو بڑی قلت ہے آئل کی اور یہ نہیں بڑا تھوڑا تھوڑا کر کے آئل آ رہا ہے کیونکہ جو امپورٹرز ہیں ان کو جھڑکے پڑھ رہے تھے ڈالر کبھی کتنے کا کتنے کا کتنے کا تو ان کا کہ ایک دفعہ آگے ہو جائے پورا پھر ہم امپورٹ کریں لیکن اب بہرحال جو ہے اس کی شپمنٹ ایکسپیکٹڈ ہو سکتی ہے اگلے ہفتے سے جب سعودی عربیہ سے آج یہ فارمولی ایک چیز ہو جائی گی اور اس کے علاوہ چائنہ نے پاکستان کو کمٹ کیا ہے کافی اماؤنٹ میری پرائیم منسٹر امران خان سے تین دن پہلے ملاقات ہوئی تھی جس میں انہوں نے دو باتوں کا کنفرم کیا کہ سعودی عربیہ نے کنفرم کیا ہے ان کو بیل آؤٹ پیکچ چائنہ نے بھی کنفرم کیا دونوں کی اماؤنٹس جو ہیں وہ کنفرم نہیں تھی اور ان کا بالا بارہ بلین ڈالر ہمیں چاہیے اور جو ان دونوں کے علاوہ بیلنس رہ جائے گا ہم صرف اس کے لیے ہمیں شاید آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے ہماری پہلی ترجیہ جو ہے وہ آئی ایم ایف نہیں ہے وہ ہماری تیسری ترجیہ ہے یہ تو ایک بات ہو گئی پیچھے آپوزیشن جو ہے وہ سٹنلی اس نے سر اٹھانے شروع کر دی آصف علی زرداری کی سربرائی میں مولانا فزد و رمان جن کو قوم بار بار ریجیکٹ کر چکی ہے بری طرح سے ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے ان کے اوائی حلقوں میں ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے وہ بھی اب دوبارہ سے ایک بار کل نظر آئے اصل میں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ نیب بہت حرکت میں ہے اور سندھ میں پڑے پیمانے پہ گرفتاری ہیں جو ہیں وہ اگلے مینے متوقع ہیں اور اگر ایسا ہو گیا تو سیتی سفرات کم از کم پاکسان پیپلز پارٹی کے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی چھوڑنے کے یعنی بالکل قریب ہیں اور اگر ایسا کچھ ہو گیا کہ آصف زرداری فریال تالپور یہ دونوں اریسٹ ہو گئے اگلے مینے تو پیپلز پارٹی میں بہت بڑی تعداد ہے جو فورڈ بلوک بنانے کے حق میں ہے جو فریال تالپور کی پولٹیکس سے اس وقت کافی تنگ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پولٹیشن نہیں ہے وہ ڈکٹیٹر ہے بہت یہ ان کی پارٹی اور ان کی اپنی رائے ہیں منی لانڈرنگ اور یہ پینتیس خرب کا جو ایشو ہے یہ ختم نہیں ہوا بلکہ اگر آپ نے کچھ دن اس کو سنانی تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کا جو کی یا انسٹرمنٹل بندہ تھا وہ جدہ میں گرفتار ہو گیا ہے سعودی ریویہ میں اور اس کی گرفتاری کے بعد یہاں پہ بڑے چیزیں افثان ہو گئی ہیں فرحان جنیجو جس کو یوکے میں گرفتار کیا گیا آن منی لانڈرنگ یوکے میں پہلا پاکستانی جس کو اس وجہ سے گرفتار کیا گیا اس کی سٹوری نے ایک نیا ٹویسٹ لے لیا ہے میں یہ کنفرم کر سکتا ہوں اب کہ ایک نون لیگ کے بڑے سینئر قائد کا نام آرہا ہے انہوں نے بھی فرحان جنیجو کے تھرو اور فرحان جنیجو کے یعنی ہاتھ انہوں نے یوکے میں منی لانڈرنگ کی اس کے پر تفتیش ہو رہی ہے اور جیسی وہ نام افیشلی اب ریجسٹر ہوتا ہے اس کے پر افیار لوچ ہوتی ہے تو پھر میں وہ نام بھی آپ کو بتا سکتا ہوں آج مجھے جوائن کر رہے ہیں جناب زیاد شاہد کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے جناب ادنان عادل میرے ساتھ ہیں جناب احمد ولید صاحب بھی میرے ساتھ ہیں بٹی ادنان عادل آج امید ہے کوئی سعود ارابیہ میں انویسمنٹ ملنے کی جی بلکل امید ہے میرا خیال ہے ڈپلومیٹک لیول پر نیچے کی سطح پر معاملات تیہ ہو چکی ہیں صرف اس کا ایک فارملی اناؤنسمنٹ ہوگی جو دونوں ملک کے سر پر آہ ملیں گے ہمارے وزیراعظم عمران خان اور ان کے بادشاہ سلمان تو پھر وہ ایک اناؤنس کر سکتے ہیں لیکن نیچے کے حد تک میرا خیال ہے معاملات تیہ ہو چکی ہیں مجھے لگتا ہے کہ سلمان ابھی تک بادشاہ نہیں ہے کراؤن پرنس ہی ہیں محمد بن سلمان سلمان بادشاہ ہے تو یہ ہے کہ آٹھ ہرب ڈالر تک کا میرا خیال ہے کہ کوئی ریلیف ملنے کی توقع پاکستان کر رہا ہے اگر یہ مل جائے تو پھر بہت آسانی آپ کا آئی ایم ایف جانے نہیں پڑے نہیں کیونکہ چار تو پاچ چائنہ دے رہے گا نہیں وہ دے گا لیکن یہ کہ آئی ایم ایف جانے سے اور بہت فائدے ہوتے ہیں اس سے اوور آل جو ہماری ریٹنگ ہے بڑھ جاتی ہے دوسرے جو بینکس ہیں ان سے نیگوشیٹ کرنا سانو جاتا ہے لیکن ایک بات ہے ولید صاحب میری بڑے لوگوں سے بات ہوئی یہ خود بھی پاکستان تحریک انصاف کے بڑے ایمپورٹنٹ لوگوں سے پچھلے ایک ہفتے میں جب سے میں آیا ہوں واپس آسد عمر کے پر سب کو ریزوریشنز ہیں اور سارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ آسد عمر وہ کچھ کر رہا ہے جو ایساق ڈار کر رہے تھے یعنی اگر تو یہ صحیح ہے تو پھر ایساق ڈار غلط نہیں تو سوال یہ ہے دیکھیں جی ایک تو کوئیسنز ہیں کافی سارے کہ مثلا دو مہینے میں کوئی ڈیسائیسیو رول نہیں پلے کر سکے آسد عمر آبیسلی پہلے سے تھی سب کو پتا تھا کہ پچھلی گورنمنٹ نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے درنے کے دنوں سے پتا تھا کہ وہ فائنسمنٹ سے بن رہے ہیں نہیں بن رہے تھے اور آبیسلی تیاری ہونی چاہیئے تھی اور دیکھیں پچھلی حکومت کو پتا تھا کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے تو پھر اس حکومت نے اتنا ڈیلے کیا جس کی وجہ سے خاصا نقصان بھی مارکن بھی ڈاؤن گئی ڈالر اپ چلا گیا ڈالر چلے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایکسپورٹ جو ہیں اس کو ایمپروف کرنے کے لیے کیا ہے اس کو کھلا چھوڑ دیا میں نہیں مانتا ولی صاحب ولی صاحب میری اکار سن رہے ہیں آسد عمر صاحب تک اگر میری آواز جائے تو ان کو ضرور یہ بات دے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب میں انٹر میجیٹ میں گورنمنٹ کالج لہور میں تھا تو ڈالر نو روپے اسی پیسے کا تھا اور فکس تھا اور پہلی دفعہ ڈالر جب ڈی لنگ ہوا تو ہمیں بتایا گیا کہ ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے اس کو گیرہ روپے پہ کی ہے وہ گیرہ روپے سے لے کے آج جہاں تک ڈالر پہنچا ہوئے ایکسپورٹس نہیں بڑھی ہے یہ جو بڑا بنیادی کوئسٹن ہے پچھلی حکومت یہی کہتی رہی ہے دو قسم کی پولیسیز ہیں ایک تو ڈالر کو کھلا چھوڑ دے ایکسپورٹر ہمیشہ چاہے گا کہ ڈالر کھلا چھوڑیں لیکن پرابلم یہ سامنے آئی ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے جیسے کہ آپ نے تو پرانی بات کیے لیکن ایکسپورٹس نہیں بڑھ پا رہی ہیں یہ ایک پرابلم آ رہی ہے ٹیکسٹائل والے ریلیف لیلیف لیتے جا رہے ہیں کہ ہمیں ریلیف دے دیں ریلیف دے دیں تو اس ریلیف کے بدلے آپ دیکھیں پرابلم ہے نا جب چودہ سنٹ کا ان کو یونٹ ملے گا بجلی کا وہ کیسے کمپیرٹیف پرائیس دیں گے آگے بنگلہ دیش کے مقابلے میں یا انڈیا کے مقابلے میں اندھن کم ہے تو کیا کریں شہصدانوں کو ہم نہیں اپنا ملے میں نہیں ایسی بات کرتا جی آجی بالکل یہ جو ٹائمڈی ڈیسیزنز تھے نا وہ لے نا ان کی ناکامی رہی اسد عمر کی کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے سے ڈیسیزن لیتے کہ آئیم ایف کے پاس جانا ہے یعنی جانا ابھی بھی کنفیوزن کا شکار کیا ہوا تھا وہ سعودی عرب جا رہے تھے اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ آئیم ایف کے پاس شاید نہ جانا پڑے تو میرے حال ایک کلیریٹی مانگتی مارکٹ جو ہے نا بزنس میں جو ہے وہ کلیریٹی مانگتا ہے کہ بھئی ہمیں کلیر سیچویشن پتا چلے کہ ملکی حالت اس وقت کس طرف جا رہی ہے ہمارے جو ڈیسیجن بیکرز ہیں نئی حکومت آئی ہے بڑی امید تھی کہ اگدم سے ایکانومی بہتر ہوگی ساری چیزیں بہتر ہوگی لیکن اگر وہ ٹیک لائن کی طرف جانی تھی تو اس لئے لوگوں نے بورڈ نہیں دیئے تھے زیادہ شاید صاحب بہتر ہمارے جانا پڑے شکریہ آپ کو ہم نے بڑے لاسٹ منٹ پر ریکویسٹ کر کے ہم لائے اپنے ساتھ مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کتنے امید ہے آپ کو سعودی اریویہ میں انویسمنٹ آنے گی اگر آپ پاس کوئی خبر ہو اندر کی دو وہ پلیز ناظرین سے شیئر کریں اصل میں یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے اور بل اموم اس قسم کے معاملات میں بلکل بینک نہیں پڑھنے دی جاتی تاہم مجھے میری کوئی معلومات نہیں ہیں میری اسیسمنٹ اس پر ہے کہ اگر امید نہ ہوتی تو کسی بھی ملک کا سربراہ جو ہے وہ اتنی بڑی بات نہیں کہتا یہ تیسری مرتبہ انہوں نے کہا ہے اور سعودی عرب پہنچ کر تو یہ کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ سعودی عرب سے ہمیں مدد مل جائے جگی اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ضرور ان کو امید ہوگی اور عام طور پر حکومتوں کے درمیان پہلے سے کوئی نہ کوئی اتبادلہ خیال بھی ہوتا رہتا ہے اس اتبادلہ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرور کوئی نہ کوئی کامیابی ملنے والی ہے ادنان عادل صاحب میں خیال ہے کوئی آٹھ بلین ڈالر تک آپ کی کیا رائے ہے جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے تو اس پر اسیسمنٹ کی ہے کہ کبھی کسی ملک کا وزیراعظم اتنی بڑی بات نہیں کہتے تھا جتنی بڑی بات عمران خان ایک تیسری مرتبہ کہی ہے رائٹ یہ کہ سعودی عرب سے ہمیں امداد کی توقع ہے اور سعودی عرب کو چاہیے کہ ہمیں امداد دے میں نہیں سمجھتا کہ اگر مجھے امید ہو اس قسم کی کہ دس روپے بھی آپ سے نہیں ملیں گے تو میں مسلسل تین مرتبہ آپ کا نام لے دوں اچھا زیاد صاحب دیکھیں کہ بھٹو کی تین نسلیں ہیں میاں صاحب کی دو نسلیں ہیں مولانا مفتی محمود کی دو نسلیں ہیں حچک زی کی بھی دو نسلیں ہیں یہ ساری عمران خان سے دو مہینے کا حساب مانگ رہی ہیں یعنی ایک افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے ساروں نے مل کر اس ملک کو یہاں تک پہنچایا اب آپ کو لگتا ہے کہ آصف زرداری کوئی افیکٹیولی اپوزیشن کے کاف کرنے کے یعنی شکل اختیار کر سکتے ہیں ان کو سہارے کے بغیر کیونکہ ان کو خود سے چلنے کے لیے سہارا چاہیے تو یہ کیسے گرا سکتے ہیں حکومت بغیر سہارے کے وہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو واقعی حکومت سے کچھ لینا دینا ہے جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مات ہے تو تقریباً یہ بات یقینی لگتی ہے اور میرا خیال ہے کہ میں پچھلے دو عفتے سے مسلسل اپنے پروگاموں میں بھی یہ کہہ رہا ہوں ٹی وی پروگاموں میں بھی اور اخبارات میں بھی ہمارے بے شمار خبریں یہ آ چکی ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں اور ان کے مختلف قریبی دوستوں کے بارے میں ہم نے تو نام بھی دیئے ہیں تین نام جو دو مرتبہ ہم چھاپ بھی چکے ہیں کہ یہ انقریب یہ گرفتاریاں یقینی نظر آ رہی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدان ہمیشہ جب اسے پر کوئی افتاد آتی ہے جب اس پر اس کو کسی جرم میں پکڑے جانا ہوا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے جمہوریت زندہ بارد کا نظر لگاتا ہے پھر وہ جو اس وقت کی حکومت ہے اس پر جتنا میکسیمم زیادہ سے زیادہ ضرب لگانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اب اس پر مسئیبت آنے والی ہے اس مسئیبت سے پہلے وہ حکومت وقت کو زیادہ سے زیادہ متون کرنا چاہتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا جتنا آصف علی زرداری صاحب زیادہ گفتگو کریں گے کہ انقریب آنا چاہیے اب تو بات آگئی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو چلانے کی تو ظاہر ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ گرفتار ہوں تو انہیں کوشش کر لینے چاہیے یہی عملی سیاست ہے میں تو یہی سمجھتا ہوں کیا آصف علی زرداری گرفتار ہونے لگے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خود اگر نہ بھی ہوئے تو ان کے تین نام جو دائیں بائیں ہیں ان میں سے دو یا تین کی گرفتاری یقینی ہے اور اس میں آصف علی زرداری کی اپنی گرفتاری یقینی ہے بلکہ آخری اطلاعات میں تو مجھے عیرت ہوئی سمجھا یہی جاتا ہے کہ بلاوال پٹو تو حکومت میں سبھی بچارے رہے ہی نہیں لیکن جو کیس بن رہا ہے اس میں تو چونکہ منی لانڈرنگ کا معاملہ انوالگ ہے جس میں جو ان کے اکاؤنٹس ہیں بلاول کے وہ بھی استعمال ہوئے تھے اس لیے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید ان کا نام بھی اس میں شامل ہو اس لیے ان تین بڑے ناموں میں سے کوئی دو جو ہیں وہ تو گرفتار ہونے والے ہیں میرا خیال ہے کہ بہت امکان ہے کیونکہ ایک خرب تک پہنچ گئے ہیں وہ جو بینامی اکاؤنٹس کی جو رقم ہیں مرے کاؤنٹوں میں کیوں نہیں کھلتے لوگ پانچ کروڑی ڈالتے ہیں لیکن مجھے احمد آپ کیونکہ شریف فیملی کو جانتے ہیں مجھے ایک بات تو بتائیں کہ وہ کتر آ رہے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بلکل نہیں کر رہے کل نواز شریف نے بھی کہہ دیا کہ وہ مریعہ مورنگزیب کو آگے کر دیا حمزہ شباز کوئی موقع نہیں جانے زیرے میڈیا سے بات کرنے کا اپنے اپوزیشن پر دوار کرنے کا کوئی پالسی میں چینج ہے بلکل پالسی میں چینج ہے آپ نے دیکھا ہے کہ حمزہ کس طرح سے اگریسیو ہوئے ہیں اور ریسل ڈیز میں انہوں نے می بھی انسٹریکشنز تو ملی ہیں اس طرح کی انسٹریکشنز ملی ہیں کہ آپ جا کے وہاں پہ اپوزیشن کا صحیح جو فال کردار ہے اس کو ادا کریں اور اٹیک کریں کیونکہ یہ ٹائم حکومت نے ہی مروحہی مہیا کیا ہے اپوزیشن کو کہ ان کے اوپر تنقید کے جو نشتر چلائے جا رہے ہیں تو وہ سیچویشن ایسی آگئی نا جس میں آپ دیکھیں عام کاروباری لوگ جو ہیں وہ بالکل ان کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے کوئی افسر کوئی دستخط کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو یہ جو سیچویشن میں ہیں اور جو لوگوں نے امیدے لگائی تھی اس کا وہ فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں اپوزیشن اور خاص طور پر انہوں نے حمزہ کو آگے کیا ہے کہ اب آپ کوئی کر کے دکھائیں ہمیں پنجاب ساملی میں کہ کس طرح کی اپوزیشن کرنا چاہ رہے ہیں مریم صفدر کیوں چھوپ ہے دیکھیں ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ مریم اور نواز شریف جو ہیں کلسوم نواز کی ڈیتھ کے بعد خاصے حفظ رہے ہیں بلکہ انہوں نے دل پہ لے لیا اس کو اور بہت زیادہ رنجیدہ ہیں جس کی وجہ سے وہ ابھی کوئی بات کسی سے کرنا نہیں چاہ رہے ہیں ڈیتھ ہو گیا ہے مدر تھی بڑی افیکشن تھی اچھا تو جب بیمار تھی تب تو ہو جاتی نہیں تھی ان کو ملنے کوئی نہیں ہے جلسے کر رہی ہیں انہوں نے گیارہ جلسے کی ہیں جبکہ والدہ ان کی آئی سی او میں تھی انہیں کے لیے لڑنی تھی میری تو عمت نہیں ہوتی تھی شو کرنے کی جب میری والدہ آئی سی او میں تھی خدا کے لیے لیکن ان کی فیملی ذراعہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کو بڑی افیکشن تھی ان کے ساتھ ان کی فیملی ذراعہ اور خاص طور پر نواز شریف جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں انگلنڈ چلا جاتا یا ہم لوگ وہاں چلے جاتے تو شاید اتنی جلدی ڈیسٹ نہ ہوتی یہ مطلب باتیں ہو رہی ہیں جو ان کے کلوز ایسیوشیٹس ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے وہ یعنی خدا پر اتبار نہیں ہے ان کو بندہ ہر کوئی جو اپنا عزیز ہوتا ہے اس کو کوشش ہوتی کہ وہ اس کے ساتھ ہو عدنان مجھے یہ بتائیے گا کہ سندھ حکومت جو ہے اس نے انکار کر دیا کہ تساب کے معاملے میں منی لانڈرنگ کے معاملے میں وہ کسی دارے سے کوپریٹ نہیں کریں گے تب یہ ملک کیسے چلے گا یہ تو بہت غیر آئینی بات ہے اس پر تو حکومت کو ڈسمس کیا جا سکتا ہے وفاق اگر چاہے تو گورنر راج لگا سکتا ہے باتیں ہو رہی ہیں گورنر راج کی اور لگانا چاہیے اگر اتنے ایک خرب روپے ملک سے چلے جانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے آپ ملک کو تباہ کرنے جا رہے ہیں دیکھئے اگر اس پر گورنر راج نہیں لگے گا یہ تو بدقسمتی ہے تحریک انصاف کے جو کی پوزیشنز کے اوپر لوگ جو ہیں گورنر تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے اس میں کیا ہے اب نزیاد صاحب کوئی گورنر راج کی سن میں اطلاع ہے آپ کے پاس میں اطلاع کے بارے میں تو نہیں کچھ کہا سکتا لیکن میں اس سے پہلے اپنے دوستوں کی اس رائے سے متفق ہوں کہ اگر اس مرحلے پر گورنر راج نہیں آتا تو پھر گورنر راج کی موجودگی اور ان شکوں کی موجودگی آئین میں بیکار ہے آپ یہ دیکھئے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ اس قسم کی پوزیشن میں ہے کہ ایک خرب سے زیادہ اماؤنٹ تو وہ ہے جس کا پتہ چل گیا لیکن معاف کیجئے گا مگر میں آپ سارے دوستوں سے یہ سوال کروں کہ یہ ایان علی سے معاملہ شروع نہیں ہوا تھا کیا ہم سب نہیں جانتے کہ آصف علی زرداری صاحب کے بہاب پر ایک خاتون جو تھی یہی پیسے بہت پہنچانے کا کام کر رہی تھی جناب یہ عجیب بات ہے کہ اس ملک میں کوئی بڑا آدمی کوئی جرم کروے یا کسی سے کروائے تو ہم بالکل اس پر چپساد لیتے ہیں اور کوئی بات بھی نہیں کرتے اور میرا تو دوست بڑا عزیز دوست ہے میرا لطیف کھوستا لیکن میں تو اس وقت بھی ان کو بہت شیرتا تھا کہ اللہ کے بندے تو نے میری معلومات کے مطابق ساری زندگی میں کوئی کیس کری نہیں کیا اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں آیان علی کا کیس جس نے پیسے جو کیش تھے اور ان بیہاف آصف علی زرداری جو باہر پہنچا رہی تھی وہ ان کو گرفتاری کے بعد ہمارے دوست لطیف کھوستا صاحب نے جو جنرل سیکٹی بھی تھے اور آج بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے انہوں نے یہ کیس فری اف کارس لڑا جناب وہ نائک صاحب نے بھی لڑا صرف انہوں نے نہیں نائک صاحب بھی تھے چیئرمن سینٹ بھی ان کے ساتھ تھے یہ سکتا ہے پیسے نہ لی ہوں کچھ اور کچھ اور کچھ نہیں اپنا زرداری صاحب سے کیوں پیسے لیں گے پیسے نہیں ہیے کچھ اور چیز لے لی نہیں اپنا کچھ نہیں اپنا زیاد صاحب میرے ساتھ رہیے گا میں آپ کو بتاؤں گے کے بعد کہ آیان علی کا رول کیا ہے اور ادنا نادل بھی ہیں میرے ساتھ رحمت فلید بھی ہیں ٹک اپ ریک ویلکم بیک اور یہ زیاد صاحب نے آیان علی کا نام لیا تھا بریک پہ جانے سے پہلے آیان علی سمیت تقریباً میرے پاس جو اطلاع ہے چوبیس موڈلز ہیں جو اس کام کے لیے استعمال ہوتے رہیں بڑی افیکٹیو لی اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ پانچ پانچ لاکھ ڈالر یہ ہر ہفتے کیش میں باہر لے کے جاتی تھی سن میں ایف آئی اے روکتی نہیں تھی ان کو اور وہ ائرپورٹ سے آرام سے ان کی بغیر تلاشی کے وہ چلی جاتی تھی دبائی میں پیسے آنے پہ کوئی پابندی نہیں پیسے لے جانے پہ کوئی پابندی نہیں دبائی جب یہ جاتی تھی وہاں سے یہ پیسے لے کر بھیجے جاتے تھے سری لنکا سری لنکا میں ایک کسینو کسینو کو دس پرسنٹ دیا جاتا تھا اور اس کو کہا جاتا تھا کہ جناب یہ وائٹ ہو گیا اور نوے پرسنٹ جو ہے وہ پیسہ وائٹ ہو گیا دس پرسنٹ کسینو کو دے گیا کسینو کی بینک سے یوکے میں یو ایس میں یوریچ میں جہاں پہ بھیجنے ہو چلا گیا اور ویسٹ جہاں پہ ہے وہاں پہ کسینو کی جو لیگل لیجٹمنٹ آمدنی ہے اس کو لیجٹمنٹ مانا جاتا ہے تو ایان علی جیسی کئی ایان علی اور جو ہے ایک بڑی محتاط اندازے کے مطابق کو چوبیس پچیس کے قریب ان سب کا کام جو تھا وہ منی لانڈرنگ تھا اور منی لانڈرنگ تھو کسینو جو ہے وہ کی جا رہی تھی کیوں احمد ولیج صاحب یہ تو نہیں پتا کہ کسینو کے ذریعہ کی جا رہی تھی لیکن منی لانڈرنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوئی ہے آبیسلی ایان علی جو ہے وہ ایک دفعہ تو پکڑی گی اس سے پہلے بہت دن کتنی دفعہ وہ لے کے گئی خیان علی پکڑی اس لئے گئی کہ وہ اسلام پاس سے جا رہی تھی وہاں وہ پکڑی گئی کراچی سے تو کئی دفعہ جا چکی ہے اس طرح کی اطلاعات ہیں آبیسلی اس کو پورا thoroughly investigate ہونا چاہیے جس نے مجالے نے پکڑا تو وہ تو مر گیا لیکن یہ جو اومنی اس کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اومنی گروپ کا جو کیس ہے پورا اس کو پورا صحیح طرح سے investigate کر کے یہ truth سامنے ضرور آنی چاہیے یہ نہیں کہ کوئی چیز کل کو لوگ کہیں کہ یار یہ دیکھیں کیس چلا تھا اس کے بعد وہ بند ہو گیا پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا لیکن facts جو ہیں نا لوگوں کے سامنے ضرور آنے چاہیے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اب نئی حکومت ہے تو اگر کسی کو وہ پگڑتے ہیں تو اس کا جو سزا کا عمل ہے وہ بھی پورا ہو اور اس کی prosecution بھی صحیح ہو تاکہ جو کسی نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو اس کو پورا behind the bar ہونا چاہیے جو اس کو جیل میں جانا چاہیے لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے تو نیب کی کارکردگی آپ کے سامنے رہی ہے کہ نیب جو ہے political victimization کرتی رہی ہے اور لوگوں کو پگڑا پھر چھوڑ دیا کیس دبا کے رکھے رکھے اس کے بعد کئی سال بعد نکال لی ہے تو اس طرح سے exploit کی آپ نے دیکھا ہے ذرداری صاحب جن کیسز میں چھٹے تھے ماضی میں ان میں prosecution جو ہے صحیح طرح کیس فالو نہیں کرتی تھی یہ ایک عام طریقہ ہے ہمارے ہاں کہ آپ prosecution کو خرید لیں یا اپنی مرضی کا بندہ لگوا لیں تو وہ کیس کمزور کر دیتا ہے یہ بھی تو ہے نا ہم نے دیکھا ہے کہ نیب کے پاس وکیل ہی بڑے کمزور سے مارے سے ہیں یا وہ جان کر سر جھول پڑتا ہے ان کا کسی کو relief دینا ہو تو پھر وہ ایسے وکیل آگے کر دیتے ہیں نہ ہو سکتا ہے کسی لیول پر understanding ہو کہ بھئی اس کی زمانت ہو جائے ہائی یوں telling me کہ نیب کی understanding ہوئی تھی نواز شریف سے مجھے تو یہی شک ہے شک ہے کہ یہ گینہ نہیں شک ہے میرا خیال ہے کہ اتنا کمزور طریقے سے کیس پیش کیا گیا کہ ان کی زمانت ہو جائے اور اس کے بدلے میں انہوں نے یہ assurance دی کہ میں سسٹم کو disturb نہیں کروں گا خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں گا طریقے سے کرنی چاہیی تھی اس سے پہلے جو decision تھا وہ بھی controversial declare ہوا میرا خیال ہے کہ اس پہ غور کرنا چاہیے نیب کو کہ کوئی next time لوگوں کو پک لیں جیسے ابھی شہباشل کو پکڑا ہے تو اب آپ کو سب کچھ ثابت کرنا اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی وہ ہمارے prosecutor خلید لیے ہمارا یہ ہو گیا بہانے تو لوگ نہیں سننا چاہتے نئی حکومت ہے لیکن نیب کو تو آپ لوگ کہہ دیں گے آپ لوگ کہہ دیں گے نہیں نہیں دیکھیں مجھے خود پرائیمیسر نے کہا تھا کہ مجھے طریقہ بتائیں دیکھیں legislation کرنی پڑے گی legislation تو کرنی پڑے گی تو یہ کریں عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے یہ آپ کریں آپ پر آؤس میں تو ہونی نہیں ہے آپ کو پتہ پیپلز پارٹیو پر بیٹھی ہے اگنون بیٹھی ہے نہیں intention تو شو کریں نا ارادہ شو کریں کہ پی ٹی آئی کی حکومت legislation کرنے نہیں آئی ہے پی ٹی آئی کی حکومت deliver کرنے آئی ہے legislation جنہوں نے کرنی تھی انہوں نے کر لی ہے انہوں نے اٹھارنی ترمیمیں کر کے اس ملکہ پڑا گر کر لی ہے اگر اتصاب پورا نہیں ہوگا تو پھر لوگ سوال اٹھائیں گے کیوں اپنا زیاد صاحب آپ کو وہ کونسی باتیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ دو مہینے کے در عمران خان کی حکومت جو ہے صحیح سمت پہ جا رہی ہے اور اتنی غلط سمت پہ نہیں ہے جساں لوگ سمجھ رہے ہیں یا جساں میڈیا کا ایک حصہ جو ہے اس کو portrait کر رہا ہے معاف کیجئے گا پہلی بات تو میں یہ کہوں اور آپ ہی کے پروگرام میں میرا خیال میں میں کئی سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو میڈیا نواز شریف صاحب کے period میں موجود تھا اس کا میں نے فکرز دی ہیں دو مرضبہ کی ہیں ایک دفعہ میں نے آپ کے پروگرام میں یہ کہا کہ یہ اسی فیصد خریدہ ہوا میڈیا ہے اور ایک مطبع پچھتر فیصد کا شاید ان میں سے پچھتر صحیح تھا یا اسی صحیح تھا مجھے تو نوے فیصد صحیح لگتا ہے بات یہ ہے کہ جہاں تک دیان علیوں کا تعلق ہے میں صرف ایک بات آپ کے نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ ہفتے میرے ملتان آفس نے جہاں چینل کا دفتر بھی ہے اور اخبار کا دفتر بھی ہے اور ہمارا اخبار وہاں کا بلا مبالغہ اے بی سی کے حساب سے سب سے بڑا اخبار ہے جنوبی پنجاب کا اور اس نے یہ کہا ہے اخبار نے یہ اطلاع دی ہے کہ سولہ عورتیں پکڑی گئی ہیں جو مہینے میں دو مرتبہ چکہ لگاتی تھی دبائی کا اور صرف اور صرف یہاں سے ڈالرز لے کر جاتی تھی وہ گرفتار ہو چکی ہیں ان کے لوگ بھی گرفتار ہو چکے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ صرف نواز شریف صاحب کا مسئلہ نہیں ہے جو آپ دسکت کر رہے تھے کہ ان کے کمزور وکیل یوں ہیں کمزور وکیل جناب کبھی آپ اس طرح سے کیجئے گا کہ ہمارے مرہوم استاد محترم جناب مجید نظامی صاحب نے جب خطاب دے دیا تھا مرد حر کا جناب آصف علی زہداری صاحب کو تو اس وقت میں نے ایک مرتبہ کوشش کی تھی کہ صرف پرسیڈنگ پڑھ سکتے ہوں کہ ان کے آٹھ سال تک کیس کس طرح سے جلتا رہا تو جناب تین تین چار چار سال تک تو پیشیاں ہم صرف اگلی تاریخ پڑھتی تھی جناب بڑے آدمیوں کے خلاف جب کیسز ہوتے ہیں تو ان کی تکاروائی کبھی آگے نہیں بڑھا کرتی وہ تو رک جاتی ہے ایک جگہ پہ اور ہر مرتبہ کسی نے کسی بہانے نئی تاریخ مل جاتی ہے اور ایک مرتبہ جب تھوڑی سی واقعی ابتلاہ آئی تھی جناب آصف علی زہداری صاحب کو تو جناب محترم ان کا ایک عجیب و غریب خط جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں دنیا کی تاریخ میں عدالتی کاروائیوں میں عجیب و غریب طریقے سے محفوظ ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے تھا کہ میرے دماغ پر اتنا پریشر ہے اور میں اتنا پریشان ہوں اور مجھے دماغ کی فلا فلا بیماری ہے لہذا میں نہ صرف پیش نہیں ہو سکتا بلکہ سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا جناب یہ وہ آخری خط ہے جو اس کاروائی میں محفوظ تھا عدالتی کاروائی میں کہ جناب ان کی طبیعت خراب ہے ان کے ذہن سے بوجھ پڑتا ہے اگر ان سے کوئی سوال کیا جائے آج کل شباہ شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ خاموش ہیں اور ہر سوال کے جواب میں چپ رہتے ہیں جو آج شریف صاحب نے بھی ایک مرلے میں یہی طریقہ کار اختیار کیا تھا تو کبھی آپ نے کسی بڑے آدمی کا کیس بھی مچور ہوتے دیکھا ہے میں تو نہیں سمجھتا جناب اور یہ ایک کیس مچور ہوا تھا ذلکار علی بھٹو کا اس میں بھی جناب جو چار جج تھے اس میں سے ایک جج نے جو بڑا نیک نام اور مشہور تھا کہ بہت ہی شریف آدمی ہے کٹ چھوٹا ہے لیکن دماغ بہت بہت اونچا ہے انہوں نے جناب اس وقت تو یہ کہا کہ مجھ پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے لیکن جسس ڈاکٹر نصیم حسن شاہ نے مرنے سے پہلے یہ بیان دیا کہ ہم نے وہ جو فیصلہ کیا تھا وہ فوجی دباؤ فوجی آمر کے دباؤ کے تحت کیا تھا اس لئے جناب ہماری عدالتیں ہوں جناب ہمارے دوسرے عدالتیں ہوں یہ تو غریب غربے جو ہیں میں بہت جیلوں میں رہا ہوں اکیس دفعہ اپنے زمانہ طالب علمی میں بھی اور اپنے زمانہ صحافت میں بھی میں نے اکیس مطبع جیل دیکھی اور تھائیس لمبا پیریڈ سات مہینے جیل میں دیکھا چودہ دن شائی کے لیے میں بھی دیکھا جناب غریب آدمی پکڑا جاتا ہے صرف سزا غریب آدمی کو ملتی ہے کبھی کسی امیر آدمی کو بھی سزا ملتی ہوئی دیکھئے آپ نے مجھے نام بتا دیجئے پرابلم یہ ہے عدنان عدل صاحب کہ جب شباہ صریف کو پکڑا تو انہوں نے کہا کہ میں تو عربوں روپیہ بچایا تھا شاید خاکان عباسی سے سوال کیا تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے بتا نہیں کتنے عربوں روپیہ بچایا تو کھایا کس نے پیسہ فرشتے پتہ نہیں خلائی مخلوق دیکھے بات یہ ہے کہ ان کی جو کرپشن ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس تو بہت سپرونگ ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے اس کے لیے ہمارا جو لیگل سسٹم ہے وہ ملزم کو اب نہ وہ جو پولیس کے حوالے کرتے ہیں لے بہی کنفیشن کرا لے وہ بچ کرتے ہیں چودہ نمبر اگر آپ امیر وکیل کر لیں اگر آپ امیر آدمی ہیں زیادہ پیسوں پر وکیل کر لیں وہ جو لیگل سسٹم کے لیکیوناز ہیں گریئی ایریاز ہیں تو کیا کریں اپنا دان عادل پھر ان کو پولیتے ہیں لیگل سسٹم چینج کریں یہ سسٹم جو ہے پی ٹی حکومت کو سب سے پہلا یہ کام کرنا چاہیے کہ اپنا جو لیگل سسٹم ہے اپنا جو اس طرح کی وائٹ کالر کرائم ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں ادارے ان کو مستحکم کریں ان کی ٹریننگ کروائیں پھر اس کے بعد یہ سارا آپریشن کریں گے تو پھر ان کو ایزی ہوگا انویسٹیگیشن میں ان کو آسانی ہوگی احمد ولیت اور ادنان عادل عزیز شاید میرے ساتھ بریک کے بعد دیکھو بریک ویلکم بیک اور بات یہ ہے کہ صحافی یا میڈیا میں کام کرنے والا جو ہنر مند ہے وہ سب سے بدنصیب لوگوں میں سے میں اس کا شمار کرتا ہوں کیونکہ صحافی جو ہے خاص طور پر وہ تمام لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑتا ہے لیکن اس کے اپنے حق کے لیے کوئی نہیں کھڑا ہوتا ہم نے دیکھا ہے کہ صحافیوں کو یعنی کس طرح سے کام کرایا جاتا ہے مشکت کرائی جاتی ہے اور کس طرح سے ان کو تنخائیں دی جاتی ہیں یا ویج بورٹ جو ہے وہ ایمپلیمنٹ نہیں کیا جاتا یا ویج بورٹ اپنی پرانی کہانی ہو گئی ہے کوئی ڈیسنٹ بورٹ بھی ایمپلیمنٹ نہیں کیا جاتا پھر اس کے بعد جب دل کرتا ہے آپ ان کو فارق کر دیتے ہیں کل اتجاج ہو رہا تھا چیرنگ کراس کے اوپر صحافیوں کی مختلف تنظیمیں جو ہیں ساری اکٹیوں کے کر رہی تھی میں بھی وہاں پہ گیا ان کے ساتھ کیونکہ میرے بہت سے دوست جو ہیں وہ ٹسپلیسٹ اور ہم خود ایک اور چینل کے متاثرین میں سے ہیں میں کسی کا نام نہیں یوز کنا جاتا اپنے چینل کے اوپر لیکن میں ایک بات یہ کر رہا ہوں کہ وہاں پہ جب میں گیا تو میری کچھ لوگوں سے باتیں ہو رہی تھی ایک کیمرامین نے جوائن کیا دو ہزار تیرہ میں ایک چینل کو اور ابھی اس کو پانچ دن پہلے ٹرمنیشن کا نوٹس ملا اس وقت اس نے چودہ ہزار روپے پہ جوائن کیا تھا اور دو ہزار اٹھارہ میں جب اس نے چھوڑا تھا اتنے سال کے بعد تو وہ چودہ ہزار کے اوپر ہی کانٹریکٹ ایمپوئی تھا اور یہی ہم کر رہے ہیں جب ہم اپنے ملک میں پڑے لکھے لوگوں کے ساتھ اس طرح سے کر رہے ہیں کیونکہ جو صحافی ہے ظاہری بات ہے وہ کچھ پڑا لکھا ہے جو کیمرامین ہے وہ بھی پڑا لکھا ہے جو ایڈیٹر ہے وہ بھی پڑا لکھا ہے جو ڈی ایس ان جی ڈرائیور ہے یا دیگر لوگ ہیں وہ سب پڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں ہماری ٹیمز کا حصہ ہے ہمیں سب سے پہلے یہ باور کرنا ہوگا کہ صحافیوں کے لیے یا ہمارے اداروں میں کام کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو بھی سروس ٹرکچر کی ضرورت ہے اور ان کو بھی کریئر گروت کی ضرورت ہے اور ہمیں ریکویسٹ کرنی ہوگی سب سے یعنی اس پہ کوئی زور زبدستی اور میں دھونس کے بات نہیں کر رہا لیکن ہمیں ریکویسٹ کرنی ہوگی حکومت اور ایسے آرگنیزیشنز کے ساتھ چاہے وہ پی بی اے ہو چاہے وہ سی پی اے نہیں ہو چاہے اے پی اے نیس ہو کہ کوئی سروس ٹرکچرز کریئٹ کریں تاکہ کسی کو اس پر کوئی شک نہ رہے احمد ولید صاحب ایسی چیز کبی ایت نہیں ہوئی آج تک کیا وجہ اب دیکھیں نا ہم اخبارات میں کام کرتے رہے ہیں اور وہاں پہ ویج بورڈ اوارڈ جو ہے اناؤنس تو ہو جاتا تھا لیکن امپلیمنٹ شاہدی کوئی کرتا تھا جو بڑا کوئی دارہ ہے وہ بھی کچھ سالوں بعد جا کے امپلیمنٹ کرتا تھا لیکن صاحبیوں کو وہ جو چیزیں اپروو ہوئی ہوتی تھی جو ایک جج ہوتا ہے جو اس کا ویج بورڈ کا اناؤنس کرتا ہے تو وہ اناؤنس کرنے کے باوجود کہ آپ کو انفلیشن کے حساب سے صاحبیوں کو یہ پیسے ملنے چاہیئے لیکن وہ اخبارات دیتے نہیں تھے تو یہ اخبارات کے مالکان جو ہیں کہ وہ اپنی جنگ لڑتے ہیں عوام کے لیے بھی اور اپنی روزگار کے لیے بھی دو محاظوں پہ ان کو کام کرنا پڑتا ہے کہ ایک تو سٹیٹ جو ہے گورنمنٹ جو ہے ان کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے دوسری طرف سی طرف سیلریز کے لیے مالکان کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے تو میرا خیال ہے پاکستان بھی ان ملکوں میں ہے جہاں پہ صحابی جو ہیں ان کے ابھی بھی رڑگے کی کیوں ضرورت ہو ہمیں عزت کے ساتھ کیوں نہیں ہم ایک دوسرے کا حق لے سکتے یہ تو آئیڈیل محول ہے نا یہ تو یونٹی بھی اس ٹائم پہ بڑی ضروری ہے کہ تمام تنظیمیں وہ اکٹھی ہوں مکال میں نے دیکھا کہ تمام مکال کہہ رہا ہوں ادنان میں نے دیکھا کہ تمام تنظیموں کی کال تھی وہاں پہ لیکن مجورٹی انکرز نہیں تھے مجورٹی ہاں اسی لیے باقی نہیں آئے نا کہ وہ ان کے اوپر بھی مسئلہ نہ بن جائے دیکھیں اب یہ ہے کہ کوئی سوشل سیکیورٹی ہونی چاہیے کوئی انشورنس سسٹم اگر مطارف کریں میں ایک بات کہو یہاں پہ یہ حق ہے ارگنیزیشن کا کسی کو نکالے وہ سو لوگ کو نکالے وہ پانچ سو لوگ کو نکالے لیکن ان کے وہ تنخواہ تو دے ان کی گریچوٹی تو دے اگر وہ فرس کریں کوئی گولڈن شیک ہینڈ کا سسٹم ہو مثلا میں بی بی سی میں کام کرتا تھا وہاں اگر کسی کو کیا جاتا تھا فارغ تو جتنے سال کی سرویس ہوتی تھی اتنے مہینے کی تنخواہ دے دی جاتی تھی یعنی دس سال کی سرویس ہے تو دس مہینے میں پوچھتا ہوں عزیزیز صاحب آپ ایک یونیک پوزیشن میں آپ صحافی بھی ہیں اور آپ ادارے کے مالک بھی الحمدللہ کوئی نہ کوئی تو طریقہ کار اس پہ بننا چاہیے کہ جو دونوں کے لیے ایک عزتدار طریقہ کار ہو کسی کی یعنی عزت میں کمی واقع نہیں ہونی چاہیے اور یعنی لیندین اس طرح سے چلنا چاہیے وہ کیوں نہیں ہوا ابھی تک دیکھیں جی میں بنیادی طور پر دونوں پوزیشنوں میں ساری عمر ورکنگ جنرلسٹ رہا اور آخر میں آکر اخبار نکالا تو خود بھی اس پوزیشن کو دیکھا مالک تو میں نہیں ہوں ایک کمپنی ہے لیکن بارال میں اس میں کوالیفائنگ شیئر رکھتے ہوئے اس کمپنی کا ایک ڈائریکٹر ہوں اس لئے آر سے ہائر این فائر کی اتھارٹی میرے پاس ہے موجود میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں جو اخباری برادری ہے میں تو اس طرح سے محسوس کرتا ہوں کیونکہ میں تو ساری عمر ہی نہیں لوگوں کے ساتھ رہا ان کا اتنا بیٹھنا چالیس بتالیس برس میرا اتنا بیٹھنا کھانا پینا سو سونا جاگنا اخبار نویسوں کے ساتھ رہا اور انہی کے ساتھ میں پلا بڑھا اور انہی کے ساتھ وقت گزارا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو میں اس تقسیز کو ہی ناپسان کروں کہ اس کو لفظ مالک تو مجھے ویسی سفت چڑے سے مالک تو اللہ کی ذات ہے اداروں کی ملکیت ضرور ہوتی ہے وہ بھی پاکستان میں تو اب کمپنی ہیں اور اس کا مالک نہیں ہوتا مینیجنگ ڈریکٹر ہوتا ہے یا اس کا اتھارٹی جس کو جنرل مینیجر کو اختیار کی ہوئی ہے میں یہ کہتا ہوں جناب کے ابھی پچھلے دنوں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک آرڈر ملا اور چنانچے میں بھی اپنے چینل میں اور اپنے اخبار کے ہر مہینے بینک سے سرٹیکیٹ لیتا ہوں جی کہ میں نے سارے مرازموں کی تنخواہ ادا کر دی ہے اور وہ سرٹیکیٹ جا کے سپریم کورٹ کے ریجسٹرار کے پاس جمع کرواتا ہوں اس لیے کہ جو شکایت کی تھی اس پر جیف جیسٹ سپریم کورٹ نے یہی ایکشن لیا تھا بلکل سراغوں پہ ہونا چاہیے جیسے ہم پولٹیکل پارٹیز ایکٹ جب دیکھتے ہیں تو اس میں ہر ایک کے حقوق تحفظ کیے ہوئے ہیں سوائے پولٹیکل ورکر کے تو اسی طرح جب میں صحافت کے یعنی چینلز کو چیپٹرز کو پڑھتا ہوں تو پتا چلتا ہے کہ سب کے حقوق جو ہیں وہ سیف گارڈ ہے سوائے اس کے کہ جو ورکر ہے اداروں کا تو بیسک بیسک ہیومن رائٹس یہ تو راکٹ سائنس تو نہیں ہے میں آپ کو ایک اگزامپل دے سکتا ہوں آپ کو آپ کے دوست کی ایک اگزامپل دو منٹ اگر آپ دے دیتے تو میں آپ کو اصل وجہ بتا دیتا جی بسم اللہ وجہ یہ ہے کہ میں چونکہ خود دوسری طرف بھی موجود ہوں لہٰذا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی پچھلے دنوں امیان خان صاحب کے سامنے بھی اسی طرح سے پی بی اے بھی موجود تھا یعنی براڈ کاسٹنگ کار پوریشن جو ہے جس میں سارے چینلز آتے ہیں ان کے سربراہ بھی موجود تھے سی پی اینی کے سربراہ بھی موجود تھے اے پی اینیس کے سربراہ بھی موجود تھے اور جناب وہاں بھی جو بات ہوئی اس وقت آٹھ ارب روپے سے زیادہ تو صرف حکومت پاکستان نے واجبات دینے اخبارات کے اور چینلز کے جو کہ سرکاری اشتہارات کے ہے مشکل یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو کل بھی کل کا دن جو ہے وہ مقرر کر لے میں تو کل کا دن پریس کلب میں جا کے بیٹھنے کے لیے تیار ہوں اور اپنے دوستوں سے جو سارے میرے پرانے ساتھی ہیں ان سے یہ کہنے کے لیے کہ خدا رہا بجائے اس کے کہ ہم آپس میں الگ الگ فریق بنے جب اخباروں کو کہیں چینل والوں کو کہیں آپ یقین جانے میں نے خود سپریم کورٹ میں سولہ کرون روپے کے باؤنس چیک دکھائے کہ جناب ایک ایجنسی کے یہ چیک ہیں لوگ آگے پرابلم ایک اور ہے میں آپ پرابلم ایک اور ہے اخبار فروش کے ساتھ اخبار نویز اور منتظمین باٹم لائن یہ ہے تو میں سمجھتا کوئی ان کے پیسے روک نہیں سکتا لیکن پرابلم ایک اور ہے اب آپ کے باؤنس چیک کا ایک بات بتاتا ہوں بڑی تکلیف دے بات کرنا لگ میں مجھے آپ میرے سینئر بھی ہیں بزرگ بھی ہیں کہ ایک ایسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے جس گورنمنٹ نے کہا نیب نے کہا انہ نے خورت پورت کی اور ان کو پکڑا ان کو چارج کی اور ان کو بھائی جان تو پہلی جیل میں اس کو کیا پڑتا ہے اور وہ سندھ حکومت کے اشتہارات کو دیکھتے ہیں بات آپ نے اس پہ زیادہ وقت کی کمی ہے جناب اسی ایک 16 کروڑ میں سمجھ گیا تھا بات آپ بہت شکریہ احمد ولید آپ اور شکریہ اللہ حافظ